اسلام علیکم مادی قزین یوٹیوب جینل میں میں آپ کو خوش آمدیر کہتی ہوں اوزباللہ من الشید و آن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدین و مولانا محمد و آلہ آلہ و صحابہ و بارک سلیم آج مادی قزین میں ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی ادا سے لہوری فیش بنا رہے ہیں بیسن والی اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ سادھی مصالے والی شیئر کی ہوئی ہے یہ ہم نے کیسے بنانی ہے فیش کو بزار سے لا کے اچھی طرح سے دو کے سیمپل صرف نمک اجوائن اور لسن وہ لگا کے ہم نے اسے میرین کر دیں رات پوری ایک رات کے لیے سے میرینیٹ کی ہے جتنا زیادہ اچھا میرینیٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ ٹیسٹی بنے گی کسی سٹیننر پر رکھ لیں تاکہ ایکسس پانی نکل جائے اب دوسری اس کو میں نے کیا کریں ادھر میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں صرف ایک ٹیبل سون میں نے گی ڈالا ہے آئل ڈالیں گی ڈالیں میں نے بس یہ آئل ڈالا ہے اب ہم کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیش کا ایک پیس اٹھائیں گے جتنے اس میں آسکیں اس میں رکھ دیں گے اور میڈیم ٹو آنچ کو آپ دیکھ سکتی ہیں ہم نے اسے ٹینڈر کر لینا ہے اتنی دیر میں ہم کیا کریں گے ہم اپنا بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر تیار کرنے کے لیے میں نے بیسن لیا ہے بیسن میں ایک کپ بیسن ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے یہ کون فلو ڈالا ہے اس کو اچھی طرح مش کر لیں گے ساتھ میں نے اس میں نمک سرخ مرچ اور ہلدی لیا ہے سمپل آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ایک ٹیسپون لیا ہے ساتھ اس کے میں نے سکھا دنیاست فیض زیرہ اور اجوائن لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کا ایک گاڑا سا بیٹر تیار کر لیں گے دورت اس طرح میں نے اس کی چڑنی بنانے کیلس کی چندڑی بہت زیادہ بنتی آج میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے مولی لے لیا مولی کو میں نے دو لیا اور مولی کو میں قدوکش کر لوں گی ساتھ میں امبلی کپپ لے لیں گی اس کی چڑنی ہم کیسے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اتنی دین میں یہ ہمارا ڈینڈر ہو جائے گا اس کے اوپر میں ایک نکال دوں گی تاکہ جلدی ڈینڈر ہو جائے اور میں بیٹر تیار کر لیتا ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اللہ رحمانی ہے فیش ہماری بہت زبردست ہو چکی ہے میں نے اس میں آئل ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو فیش ہے زیادہ آئل ہی نہ ہو بسم اللہ رحمانی نہیں اب صرف ہم نے اس میں بیسن کی کوٹنگ کرنی ہے میں نے اچھی طرح اس کا بیٹر تیار کر لیا اب میں نے ایک کڑائی میں آئل لے لیا اور اسے میں ڈی فرائی کروں گی اسے ٹھنڈا کر کرنا یہ میں آپ کو بتا دوں دو دفاع میں نے کی سائیڈ بھی چین کی تھی الحمدللہ رحمانی یہ فریفیہ ٹھنڈی ہو گیا میں اس بیٹر میں ڈپ کروں گی آئل ہمارا گرم ہو جائے اس کے ساتھ میں نے اس کے دو طریقیں املی کا پلپ لیتے ہیں لیکن میں نے یہ شورٹ کٹ ہی کہتیار کیا میرے پاس املی کی چٹنی تھی میں نے آپ کو بتائی ہوئی اس کلنگ میں دے دوں گی ڈسکپشن میں تو اب ہم نے کیا کرنے ہیں ہم نے یہ جو مولی کو قدو کش کیا ہوا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ حرق مالی رہی تو یہ زبردست ہماری مولی کی چٹنی تیار ہو جائے گی اس کے ساتھ کھانے کے لیے تو ایک کیا کرتی ہے میری والدہ اللہ تعالی ان کی محفہ فرمائے جنتا لفردست میں اللہ مقام اطاف فرمائے وہ کہتی ہوتی تھی مولی ہر چیز کو حضم کرتی ہے مولی کو حضم کرنے کے لیے اس کے پتے لازمی کھانے چاہیے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا اس میں مہدلی کے پتے بھی ڈال لیں اس کو میں چارمسا ڈال کے کچھ کر دوں گی ادھر ہمارا آئی گرم ہو چکے آپ جو تھنڈی فیش ہو چکے الحمدللہ رب العالمین لہوری بیسن والی فیش ہماری تیار ہو چکی ہے اس کے ساتھ میں نے بڑی ایزی طریقے سے آپ کو چڑھنی بنانی بتائی ہے اس میں میں چٹکی چار مسالہ بھی ڈالا یہ بہت لذیذ بنتی ہے یہ مارا سکرٹ ہے جو ہم نے آپ کو آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اسے بنائیں انشاءاللہ کومنٹس میں مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا اور آپ نے کیا کرنے اپنی زبانوں کو اللہ تمہارکو تعالیٰ کے ذکر سے تا رکھا کریں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو دو سلام کی قصر کریں تاکہ ہماری زندگی میں بہارے آ جائیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل ماری قضیر کو سبسکرائب نہیں کیا ایسے لائک کریں کومنٹ دیں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمہار ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں مل سکیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے محسن کے مطابق ہمیں کیا کیا نمتوں سے نواز ہے الحمدللہ رب العالمیت انشاءاللہ تعالیٰ نیس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ